اسلام علیکم پیارے دوستو ایڈکیشنل اپ ڈیٹس تعلیمی خبریں یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہمیں خوشی ہے کہ آپ چینل کا انتخاب آپ نے کیا ہے سندھ سے تعلیمی خبروں کے لیے پیارے دوستو بھینو اور بھائیو آئی بی اے سکھر نے جیسے گریجویشن کیٹیگری کے جو ٹیسٹ ہیں وہ لیے ہیں آئی بی اے سکھر کے طرح سندھ گورنمنٹ میں انٹر میٹرک اور گریجویشن کیٹیگری کے ٹیسٹ جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں گریجویش آل ڈپارٹمنٹس کو ایک لیٹر بھیجا گیا ہے کیونکہ پہلے جو ہوتے تھے ٹیسٹ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا علیدہ ہوتا تھا جنیر کلیرک کا اسسٹنٹ کا اور اس کے علاوہ لڈی سی یو ڈی سی اپر ڈیویشن کلیرک کافی ویکنسیز نون ٹیچنگ کی ایڈوکیشن سائیڈ میں بھی خالی ہیں فینانس میں بھی خالی ہیں اور سوشل ویل فیر انسٹیٹویشن میں بھی خالی ہیں تو اب ان سب ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا میٹرک انٹر اور گریجیشن کیٹیگری کا اس حوالے سے آپ کو پھر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا اگر میٹرک آپ جو ہے وہ پاس کریں گے ٹیسٹ تو اس میں آپ کو لڈی سی مل سکتا ہے لور ڈیویشن کلیرک نائن تھ سکیل کا تو اس طرح سے آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا صرف ایک ٹیسٹ دینے سے جس سے آپ کا وقت بھی بچے گا آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا تو اس اس میں پہلے ریکروٹمنٹ جو پالیسی تھی وہ واضح نہیں تھی کافی دوست کہہ رہے تھے کہ اس میں فیورٹیزم ہوگا کوئی انٹرویو کوئی جو اس کا نہیں تھا پتہ لیکن اب پالیسی واضح ہو گئی ہے پاسنگ مارکس فورٹی ہوں گے تین یئرز جو ہے وہ اس کا ہوگا ویلڈ ہوگا ریزلٹ آپ ایک دفعہ ٹیسٹ دیں گے آپ کو آئی بی سکھر ریزلٹ کارڈ دے گا اور وہ آپ کا ریزلٹ کارڈ تین سال کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے اس نوٹفیکیشن میں یہ کہ آگیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں سیلیکشن کمیٹی وہ بنائیں گے انٹرویو کریں گے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے اور آپ کی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ اس میں اترتے ہیں اس میں کریٹیریا پہ یا نہیں آپ کے ڈگریز ویریفائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آف اور آرڈر دیے جائیں گے اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سرویس کمیشن کو کہا کہ بارہ سو ایک انسید لیکچر آر کی خالی ہیں سندھ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو جل سے جل فل کی جائیں اس کے علاوہ میرے پیارے دوستو سندھ میں ڈپریوڈ ایریا پی ایسٹی جائی ایسٹی ڈپریوڈ ایریا 18 تعلقاز کو قرار دیا گیا تھا جہاں پہ کینڈیڈیٹ بالکل کم پاس ہوئے تھے وہاں پہ 25 پر ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے جس کے لئے آئی بی ایس اکھر نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ آپ نے موبائل نہیں لے کر جانا ہوگا اورجنل سین ایسی آپ نے لے کر جانا ہوگا ٹوکن اور آپ کا جو ہے وہ انسی ق 35 پر آپ سے جی ایسٹی کا ٹیسٹ لیا جائے گا دوستو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی پی ایسٹی جی ایسٹی کا ٹیسٹ دیا تھا اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 20% انگلیش ہوگا مدر ٹنگ 20% اتھیکس جی کے اسلامیات 10% کمپیٹر 10% میٹس 20% اور سائنس 20% اسی پیٹن پر ہم نے آئی بی ایس اکھر کے اسی پیٹن پر تین آن لائن موک ٹیسٹ آپ کے لئے بنا لیے ہیں جو کہ آپ ریجسٹر ہو کر ہنڈیڈ ایم سیکیوز کے ہم سے لنک لے کر آن لائن ٹیسٹ آٹیمٹ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی پریپریشن کس لیول پر ہے اس کے علاوہ ہم نے شارڈ ویڈیوز میٹس کمپیٹر اور انگلیش کے بنائے ہیں وہ بھی آپ ہم سے ریجسٹر ہو کر لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے بے گوڑ بلیس یو آل کیپ اس واشنگ انڈ شیئریں